اسلام علیکم ناظرین ایک اور پروریم کے ساتھ آپ کا مزبان انتظار ہیڈری حاضر خدمت ہے عمران خان کے لانگ مارچ کو مسلسل تاخیر کا سامنا کیوں ہے اور کیوں عمران خان جو ہے وہ اسلام آباد آنا چاہتے ہیں اب وہ ان کے اوپر حملہ ہو چکا ہے اس کے باوجود وہ زخمی حالت میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد ہر صورت میں جائیں گے تو اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور ان کے اس لانگ مارچ کی تاخیر کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ناظرین عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا اور انہوں نے اسلام آباد کی طرف روانہ ہونا تھا وزیر آباد سے لیکن پھر اس میں دو دن کی تاخیر ہو گئی جس طرح سے ہم آپ کو پہلے روز سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست پر پاکستان کی سیاسی افق پر ایک مرتبہ پھر سیاہ گہرے بادل مرڈا رہی ہیں تو بالکل صورتحال ویسی ہی ہے اسلام آباد میں اس وقت موسم سند ہو چکا ہے اور سندی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ بھی مسلسل بڑھتا جا رہا ہے اور نومبر کے آخری ہفتے میں یہ درجہ حرارت اپنے اروج پر ہوگا اور عمران خان بھی نومبر کے اسلام آباد میں قیام کرنا چاہتے ہیں یعنی وہ انیس نومبر کو اسلام آباد میں آنا چاہتے ہیں اور یہاں پر آکے وہ بیٹھنا چاہتے ہیں تاخیر کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اسلام آباد کے طرف آنا چاہتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ بیک ڈور مذاکرات عمران خان کے ساتھ کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے شاہ محمد قریشی نے اپنے لانگ بارچ کو دو روز مزید منتوی کیا ہے کیونکہ اب لانگ بارچ کی قیادت وزیر آباد سے شاہ محمد قریشی جو کے وائس چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ کریں گے اور فیصلہ پات سے سیکرٹی جنرل اسد عمر لانگ بارچ کی قیادت کریں گے اس کے ساتھ ساتھ خیبت مختونخواہ سے سابق وزیر آلہ پرویز خٹک اپنے کافلے کیمرہ اسلام آباد آئیں گے اور تینوں کافلے ایک مقام پر اکٹھے ہوں گے اور وہاں سے پھر اسلام آباد کی طرف یہ لانگ بارچ بڑے گا اور جب یہ اسلام آباد کے برکل قریب پہنچے گا تو پھر سابق وزیر آزم عمران خان اس لانگ بارچ میں شامل ہوں گے ایک طرف تو مذاکرات کیے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے معاملات کو افام و تفہیم سے حل کیا جائے حکومت الیکشن اور اس کے ساتھ ساتھ نگران سیٹپ کے اوپر تو اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی سے مذاکرات ضرور کرے گی اور کرنا چاہے گی لیکن وہ کسی صورت بھی آرمی چیف کی تکروری کے حوالے سے اپوزیشن کے ساتھ مشاورت نہیں کر رہی اس سلطے میں ہم نے پاکستان بیپلز بارٹی کے ایک اعلی شخصیت سے استفسار کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کرنا چاہتے ہیں ہم جمہوری لوگ ہیں ہم کسی صورت بھی مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹتے لیکن اگر عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ آرمی چیف کی تکروری کے حوالے سے بھی مشاورت کی جائے تو یہ ان کی خام خیالی ہے کیونکہ یہ اختیار صرف اور صرف وزیراعظم کو ہے وزیراعظم اس معاملے پر اپنی وفاقی کابینہ کے اہم وزارات سے بھی مشاورت کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنی اہم اتحادی جماعتوں کے ساتھ بھی مشاورت کر سکتے ہیں لیکن وہ کسی صورت بھی عمران خان صاحب کے ساتھ اس معاملے پر مشاورت نہیں کریں گے تو یہ معاملہ تو یک سر مسترد کر دیا گیا ہے جہاں تک بات ہے انتخابات کی تو انتخابات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ قبل اضافت انتخابات کرائے جائیں تو پھر حکومت کے ساتھ لچک کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے اس معاملے پر وزیراعظم یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کیا جائیں اور جس طرح سے ہم اپنے گزشتہ سے پیوستہ پروگرام میں یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اگر عمران خان مذاکرات کے ذریعے الیکشن چاہتے ہیں تو بجٹ کے فوری بعد انتخابات کرائے جا سکتے ہیں اور اس معاملے پر مشاورت ہو سکتی ہے کیونکہ اس وقت تک مرتب شماری مکمل ہو چکی ہوگی اس وقت تک ڈین ایمنٹیشن کا بنانا بھی مکمل کیا جا چکا ہوگا اور اس کے علاوہ نگران سیٹر کے اوپر اس وقت گفت شمید چل رہی ہوگی تو اس معاملے پر مذاکرات پی ٹی آئی سے ہو سکتے ہیں لیکن نومبر کی تکروری کے حوالے سے کوئی مذاکرات نہیں ہوگی نومبر کے آخری دو وقتیں اس لیے بھی اہم ہیں ایک تو آرمی چیف کا تکرور ہونا ہے اور دوسرا اہم معاملہ یہ ہے کہ سعودی ولی اہد پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور ایک بڑے پیکج کے ساتھ وہ پاکستان آ رہے ہیں اور ایسے موقع پر پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہوگی نالیہ اب آپ کو دوزار چودہ کا حوالہ دیتے جائیں کہ دوزار چودہ میں بھی جب چینی صدر نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف ڈی چوک پر دھرنا کیے بیٹھی تھی ان کے ساتھ بہت لمبی مذاکرات کی نشست نہیں ہوئی لیکن یہ تمام ناکام ہو گئی تھی اور اس کے بعد پھر چینی صدر کا دورہ منصوف ہو گیا تھا ایک برتبہ پھر چینی صدر شی کا دورہ پاکستان متوقع ہے اور وہ بھی پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں لیکن عمران خان مسلسل احتجاج پر زور دے رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ان کی مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے وہ کسی صورت بھی اپنے احتجاج کو ختم نہیں کریں گے انہوں نے لانگ مارچ پر حملے کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ وزیراعظم میاں شہباز شریف وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ اور ایک اعلیٰ فوجی افسر کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے جس کی اوپر ایک لبی بحث ہوتی رہی معاملہ سپریم کورٹ پر گیا اس وقوعے کی ایف آئی آر تو درج ہو گئے لیکن جن نکار پر پاکستان تحریک انصاف ایف آئی آر درج کروانا چاہتی تھی وہ نہیں ہوئی اس معاملے پر بھی تحریک انصاف جو ہے اس کو ایک بیانیہ کی شکل دے سکتی ہے تیسرا پر معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کا لانگ مارچ اس لیے بھی تاخیر کا شکار ہے کیونکہ مطوبہ تعداد جو عمران خان کو چاہیے تھی وہ نہیں آئی عمران خان صاحب کے ساتھ پہلے اور اب اس لیے تین ٹونیوں کی شکل میں اس لانگ مارچ کو اکٹھا کیا جائے گا خیبر پختون خان سے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے فیصلہ پارڈ ڈگین سے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور وزیر آباد میں جو لوگ پہلے سے موجود ہیں وہاں سے اور اس کے قریب علاقوں سے جو ہے لوگوں کی بڑی تعداد کو اکٹھا کر کے اسلام آباد لائے جائے گا دوزار آٹھ کے بعد عمران خان کی سیاست جو ہے وہ اپنے عروج پر گئی دوزار تیرہ میں انہیں بڑی کامیادی ملی اور اس کے بعد مسلسل عمران خان جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان رفنگ نون اور جیو آئی فیصل میں دیگر جواتوں کے اوپر سخت تنقید کرتے آ رہے ہیں اور اسی تنقید کی وجہ سے دوزار اٹھارہ میں انہوں نے ایک بیانیہ بنایا اور اس بیانیہ کی وجہ سے انہوں نے وفاق ملکونت بنائی عمران خان صاحب مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جب آئیں گے سو دنوں میں کرپشن کا خاتمہ ہوگا انہوں نے ایک بڑی تعداد میں گھروں کا اعلام کیا تھا کہ وہ غریب آؤں کو گھر فراہم کریں گے ایک بڑی تعداد میں انہوں نے لوگوں کو روزدار فراہم کرنے کا اعلام کیا تھا لیکن عمران خان صاحب اس میں ناکام رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ میڈل کلاس کے ایک بڑا قبطہ ان کے ساتھ جڑ گیا تھا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ عمران خان ان کے لیے رہنماء کا کردار ادا کریں گے لیکن ابھی تک عمران خان وہ رہنمائی کا کردار ادا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ابھی تک عمران خان پاکستان کی سیاست میں ایک اینگری مین تو ہیں لیکن اس سے زیادہ انہوں نے کوئی رہنمائی نہیں کی خیرت پختون خان میں ان کی حکومت کو نو سار ہو چکے ہیں اور آخری سال ان کی حکومت کا چل رہا ہے وہاں پہ لوگ آج بھی تحریک انصاف کی حکومت کی پالیسیوں سے نالا ہیں تو اس طرف پاکستان تحریک انصاف کو غور کرنا چاہیے چار سال کی ان کی کارکتگی کیا رہی انہوں نے آج تک اس حوالے سے ایک لفظ نہیں بولا البتہ وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اقتدار تو دیا گیا لیکن اختیار نہیں دیا گیا یہی معاملہ میاں نواز شریف کے ساتھ تھا وہ بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے اقتدار دیا جاتا ہے لیکن اختیار نہیں دیا جاتا البتہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام باتیں اس وقت کی جاتی ہیں جب اقتدار نہیں رہتا صورتحار پاکستان کی مسلسل دگڑتی جارہی ہے اگر ان سیاسی جماعتوں نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا تو پھر جو پاکستان پر گہرے سیاہ بادل ہیں وہ مزید سیاہ ہوں گے اور پھر یہ تمام سیاستدان ایک دوسرے کو کوس رہے ہوں گے لیکن اس وقت دیر ہو چکی ہوگی اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے سیاستدانوں کو ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے ایک دوسرے کو سیاستدان سمجھنا چاہیے کیونکہ ماضی میں تمام سیاستدان ایک دوسرے کو کبھی بھارت کا ایجنٹ کبھی اسرائیل کا ایجنٹ اور کبھی امریکہ کا ایجنٹ کہتے رہے آج بھی صورتحال ایسی ہے کہ مخلوط حکومت امران خان کو بیرونی ایجنٹ کہتی ہے تو امران خان بھی انہیں کرپ اور کچھ اور الفاظ سے نوازتے ہیں اگر یہ الزامات کا سلسلہ جاری رہا تو ایک مرتبہ پھر پاکستان کی پندرہ سولہ سال کی جمہوریت دوبارہ سے اس جگہ چلی جائے گی جہاں پر انیس سو نینانوے میں مزید جو بھی قبریں ہوں گی جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ہمارا چینل دیکھتے رہی اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے